رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے فرشتہ اپنے مردے کو ایک دفعہ ایک غلام تھا اور وہ اپنے مالک کے پاس کام کیا کرتا تھا لیکن اس کا جو مالک تھا وہ اپنے غلام سے بہت خوش تھا اس کے کام کرنے سے بہت خوش تھا وہ غلام بڑی دل جمی سے اپنے مالک کے پاس کام کرتا تھا تو مالک نے کیا کیا کہ اس کی سیلری جو تھی وہ خوش ہو کر بڑھا دی تنخواہ بڑھا دی تو وہ جب ایک دن کام پہ آیا تو اس نے کہا کہ تم بڑے دل جمی سے کام کرتے ہو لہٰذا میں نے تمہاری تنخواہ آج بڑھا دی آج سے وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنی تنخواہ لی اور گھر چلا گیا اس کے بعد کچھ عرصہ وہ کام کرتا رہا لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ غیر حاضر رہنے لگ گیا چھٹیاں کرنے لگ گیا اس کا مالک بڑا غصہ آیا تو ایک دن وہ آیا چھٹیوں کے بعد تو اس کے مالک نے اس کی تنخواہ کار دی اس کی تنخواہ کم کر دی اس نے پھر بھی خوشی سے جو تنخواہ تھی وہ لی اور کوئی بات نہ کی اور وہ چلا گیا گھر کچھ دنوں کے بعد اس کے مالک نے اس سے پوچھا کہ تمہیں تمہاری جب میں نے تنخواہ بڑھائی تب بھی تم نے خوشی سے لے لی اور جب تمہاری تنخواہ کم کی تب بھی تم نے خوشی سے لے لی تو اس کی کیا وجہ تھے تو اس کے غلام نے یہ کہا کہ مالک جب آپ نے میری جس دن تنخواہ بڑھائی اس دن میرے ہاں میرا بیٹا بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے یہی سوچا کہ جو میرا رزق بڑھا ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والا اپنے ساتھ رزق لے کر آیا ہے اور جب آپ نے میری جس دن تنخواہ کاٹی اس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے بھی یہی سوچا کہ جو گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنا رزق لے کر گیا ہے اور اس وقت بھی میں نے خوشی سے ہی وہ جو اپنی اجرت جو ترخواہ تھی وہ میں نے رکھ لی تو میرے دوستو رزق کے اوپر کبھی بھی بریشان نہ ہوں رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے رزق جس کو جتنا ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا عطا کرنا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے اور جو رزق اس کو نہیں ملنا ہوتا وہ رزق اس کو کبھی بھی نہیں ملتا چاہے وہ لاکھ اس کی محنت کر لے اسلام علیکم ほ Stupid جو رکھئے جو رکھئے lock عشrr ہ